موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے زمینہ وقار سے قبریں سنیے پہلے اہم قبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے ملک کو ترقی و غشالی کے راہ پر گامزن کرنے کے لئے تحادی حکومت کے عظم کا اعادہ کیا ہے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کامیٹی نے پیٹرولیوم ڈیویجن کو ملک میں یوریا کھاد کی ضرورت پوری کرنے کے لئے کھادوں کی تیاری کے پلانٹس کو مقامی گیس کی فراہمی کی ہدایت کی ہے پاکستان اور امریکہ نے قابل تجدید توانائی پر منتقلی پر اتفاق کیا ہے آج لاہور میں پاکستان سوپر لیگ کے کالفر مرحلے میں لاہور قلندرس اور ملتان سلطانس کا مقابلہ ہوگا اور اب خبری تفصیل کے ساتھ وزیر آزم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت معیشت کو جاری بہران سے نکالنے اور ملک کو ترقی اور خوشحالی کے راہ پر گامزن کرنے کے لئے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں کانسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کی یہ وقت سے ملاقات میں کہا کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت اب دیوالیہ ہونے کا خطرہ ٹل چکا ہے عالمی مالیاتی ادارے سے جاری مذاکرات سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر آزم نے یقین ظاہر کیا کہ آئی ایم ایف سے جلد معاہدہ ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ حکومت موجودہ صورتحال میں عام آدمی کی تکالیف اور مشکلات سے بخوبی آگاہ ہے جو گزشتہ حکومت کی جانب سے سخت شرائط ماننے کی وجہ سے پیدا ہوئیں وزیر آزم نے حکومت کے امور موثر طریقے سے چلانے پر اتحادی جماعتوں کو سراہا اور کہا کہ حکومت متحد ہے اور ملک کو موجودہ صورتحال سے نکالنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے انہوں نے کہا کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے حکومت کے فائد شعاری اور خصوصا غریب طبقے کو رمضان میرے لیے فراہم کرنے کے لیے پور عظم ہے شہباز شریف نے کہا کہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات قطر اور چین سمیت دوست ممالک نے مشکل وقت میں پاکستان کی حمایت کا عیادہ کیا ہے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پیٹرولیوم ڈیویجن کو ہدایت کی ہے کہ فصل خریف کے لیے ملک میں یوریا خات کی طلب پوری کرنے کے غرض سے اس سال 31 مئی تک خات کے پلانٹس کے لیے گیس فراہم کی جائے اس حوالے سے فیصلہ آج اسلام آباد میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا جس کی صدارت وزیر خزانہ اسحاق ڈاننے کی کمیٹی نے اجلاس کے دوران فصل خریف کے بارے میں یوریا خات کی طلب کے بارے میں وزارت سنت و پیداوار کی سمری پر غور کیا وزارت نے فصل خریف کے لیے ملک میں یوریا خات کی مانگ پیداوار اور ملکی پیداوار میں فرق کے بارے میں تفصیلات بھی پیش کی پاکستان اور توانائی امریکہ توانائی کی ایک قابل تجدید وسائل کا استعمال شروع کرنے کے عمل کو فروغ دینے اور دونوں ملکوں کے لیے توانائی کے زیادہ مستقم محفوظ اور خوشحال مستقبل کو فروغ دینے پر متفق ہو گئے ہیں لیتفاق رائے اسلام آباد میں تحفظ توانائی کے بارے میں مذاکرات کے موقع پر ہوا جن کی صدارت وزیر توانائی خورم دستگیر خان اور امریکی نائب وزیر خارجہ برائے وسائل توانائی جیفری پیٹ نے کی معاہدے کے دہت امریکہ پاکستان کو دو ہزار تیس تک قابل تجدید توانائی کے حدف کا ساٹھ فیصد حاصل کرنے میں مدد دے گا امریکہ پاکستان میں نئے پروگرام بھی شروع کرے گا جن میں سند کے سیلافزدہ علاقوں میں توانائی کی فرامی کا نظام بحال کرنے کا پانچ لاک ڈالر کا منصوبہ لاہور یونیورسٹی فار منیجمنٹ سائنسز میں برکی گاڑیوں پر تحقیق اور ان کی تیاری کے فروغ کے لیے گرانٹ اور شروع بیٹا بنائی میں ماہرین کی تیاری کے پروگرام میں امریکہ پاکستان ویمن کانسل کو مدد دینا شامل ہے اس موقع پر دونوں ملکوں نے امریکہ پاکستان گرین الائن سے نظام کار کے تحت دو طرفہ اشتراک عمل کا فروغ جاری رکھنے کا عظم بھی کیا اس نظام کے ذریعے دونوں ملکوں کو قابل تجدید پائیدار اور صاف ستری توانائی کے شعبے میں اشتراک عمل کے ذریعے محولیاتی موسمیاتی اور اقتصادی ضروریات کی مل کر تکمیل کرنے میں مدد ملے گی امور خارجہ کی وزیر مملکت حیناربانی کھر نے برطانیہ میں دولت مسترکہ کے دن کی تقریبات کے موقع پر کومن ویلت سیکریٹری جنرل پیٹریش شیئر اسکوٹلینڈ سے ملاقات کی ملاقات کے دوران انہوں نے دولت مسترکہ کی اختار کو مضبوط بنانے کی طریقوں اور تنظیم کو کثیر جہتی نظام میں غیر معمولی دباؤ کے وقت آگے لے جانے کی طریقوں پر تبادلائی خیال کیا دنیا بھر میں لوگوں نے آج سارفین کے حقوق کا عالمی دن منایا جس کا مقصد سارفین کے حقوق اور ان کے تحفظ کے بارے میں شعور اجاگر کرنا تھا رمہ سال اس دن کا موضوع صاف توانائی کے حصول کے ذریعے سارفین کو بائختیار بنانا تھا سارفین کے حقوق کا پہلا عالمی دن پندرہ مارچ انیس سو ترہاسی کو منایا گیا تھا پاکستان سپر لی کے کوالی فائر میچ میں آج شام سات بجے قضافی سٹیڈیم لاہور میں لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز مدد مقابل ہوں گے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.juv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائسہ کیجئے